قد يسرن القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت اہم سورہ مبارکہ سورہ احضاب اس سے ہم گزر رہے ہیں اس کی تقریباً انتالیس آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک عقیدہ رسالت کی جان اور امت مسلمہ کی پہچان ختم نبوت اس کے حوالے سے آج کے ہمارے درس کا جو آغاز ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ہو رہا ہے تو یہ جہاں قرآن مجید میں سورہ احضاب کی چالیس نمبر آیت کے اس مقام پہ یہ موجود ہے اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو عقیدہ ہے وہ بھی ہمیں اس کی دعوت دی جا رہی ہے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں آیت نمبر چالیس سے لے کر آیت نمبر اٹھالیس تک کا ایک موضوع ہے پورا سیٹ ہے جو پچھلی آیات مبارکہ کے موضوع کے ساتھ لنک ہو رہا ہے پچھلی آیات مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مو بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں پراپرٹی کے یا تمہاری بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی وغیرہ کے اس حوالے سے تم اس کو بالکل اجنبی سمجھو وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اور بڑی تفصیل سے یہ بات ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زینب جو حضور کے چچا کی بیٹی تھی نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دیا اور حضرت زید جو ہیں وہ بیٹے تھے مو بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کا کرنا پھر یہ ہوا کہ پھر طلاق ہو گئی حضرت زید میں اور حضرت زینب میں پھر اللہ کے حکم سے ہی حضرت زینب نکاح میں آ گئی جناب رسول اللہ کے تو وہاں پر واویلہ کر دیا اہل مکہ نے اور کفار نے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی کیسے شخص ہیں کہ اپنی ہی بو سے انہوں نے شادی کر لیے اللہ وہاں پر آج کی آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس کا سبب بیان فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمدن ابا احد من رجالکو کہ تم کہتے ہو کہ زید جو ہے وہ حضور کا بیٹا ہے اور اس کی جو متلکہ ہے زینب وہ اپنی بو خود اپنے نکاح میں لے آئی ہیں تو سنو ما کانا محمدن ما کمانا نہیں کانا ہیں محمدن میرا حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلی واصحابی وسلم نہیں ہے ابا آحدن ابا ابو ابو نہیں ہے کسی کے باپ نہیں ہے آحدن کسی ایک کے بھی مر جالکم تمہارے مردوں میں سے حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی ندینہ اولاد تھی اللہ نے حضور کو تین بیٹے عطا فرمائے تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا اس وجہ سے حضور کی کنیتی جنابِ ابو القاسم ہے اور حضور کے ایک اور بیٹے تھے جنابِ عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا بعض لوگ غلطی کھا جاتے ہیں کہ طیب اور طاہر حضور کے الگ سے بیٹے تھے تو ایسی بات نہیں ہے بیٹے جو اتھینٹک روایات ہیں ان کے مطابق بیٹے تین ہی تھے حضور قاسم حضور عبداللہ اور جنابِ ابراہیم یہ طیب اور طاہر جو ہیں یہ حضور عبداللہ کے القابات ہی ہیں تو حضور کے بیٹے تو تھے لیکن اللہ فرما رہا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو راجل ہے وہ کہتے ہیں جوان آدمی کو اور طفل کہتے ہیں چھوٹے بچے کو اللہ چھوٹے بچے کی اور نرینہ اولاد کی نفی نہیں فرما رہا بلکہ اللہ نفی فرما رہا ہے کہ محمد میرا حبیب تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں تو حضرتِ زید تو مرد تھے بالغ تھے حضور کی اولاد بالغ نہیں ہوئی سترہ اٹھارہ مہینے میں وہ وثال فرما گئی تو یہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے اچھا پھر ذہن میں سوال پھر بھی اہلِ مکہ کے پیدا ہو سکتا تھا کہ یار چلو کوئی بات نہیں بہوی سئی تو سگیا بیٹا نہ سئی لیکن پھر بھی ایک تعلق تو ہے کہ مو بولا بیٹا ہے اور زینب اس کی بیوی ہے تو تھوڑا تھوڑا بو کا ایک تعلق اور گھر کا رکھ رکھاؤ تو ہوتا ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ اس ہی آیت کے اگلے جز میں فرما رہا ہے کہ میرا حبیب تمہاری کیا سارائیوں پہ اور انگلیوں پہ پوروں پہ روایات کے مطابق جینے والا نہیں ہے بلکہ ولا کر رسول اللہ بلکہ میرا حبیب کون ہے رسول اللہ اللہ کا رسول ہے رسول کا کام تو روایات کو توڑنا ہوتا ہے بے شک راکھ رکھاؤ میں مو بولا بیٹا بڑی عزت کا حامل ہوتا ہے اس کی بیوی بو ہی ہوتی ہے لیکن میرا حبیب تو دو ٹوک تو میں شریعت دینے کے لیے آیا ہے ولا کر رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو شفقت ہے باپ کی اور رسول کی ان میں آپ کیا کہتے ہیں زیادہ شفیق کون ہوتا ہے باپ اور رسول دونوں اپنے تعلق کے اعتبار سے امتی اور بیٹے کے ساتھ شفیق کون ہیں شفیق رسول مکرم ہیں اللہ فرما رہے ہیں میرا حبیب تم سے زیادہ تمہارا خیرخواہ ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ خیرخواہ ہے تو اللہ فرما رہے ہیں صرف جو شفقت ہے پدری وہی بہت بڑی شفقت نہیں ہے جو رسول کی شفقت ہے اپنی امت کی طرف وہ باپ کی شفقت سے بھی بڑھ کر شفقت ہے ولیکن رسول اللہ میرا حبیب جو ہے وہ میرا رسول ہے اور پھر ذہن میں ایک اور خلص جو تھی اس کو دور کر دیا کہ میرا حبیب اگر اس طرح کی تمہاری رس میں نہ توڑتا مو بولے بیٹے ہونے کی شادیاں وغیرہ کرنے کی تو پھر تو میرے حبیب کے بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں تھا یہ رس میں پھر اور کون توڑتا تو فرمایا وَخَاتَمَنْنَبِيِّينَ اور میرا جو حبیب ہے وہ خاتم النبیین ہے تو یہاں تین اتھارٹیز حضور کی بیان کی گئیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا اور اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو یہ نوٹ فرما لیں کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور صحابہ اکرام کے جو اجماع ہیں اس سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے اور عقل سے بھی ثابت ہے کہ نبی تو تابات آنا ہوتا ہے جب کسی ری فارمز کی ضرورت ہو اللہ نے کتاب زندہ ایسی امت کو عطا فرما دی اب کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائشی باقی نہ رہی تو یہ ختم نبوت کی جو آیت ہے یہ سورہ عذاب کی آیت نمبر چالیس ہے اس کا خاص شان نزول حضرت زینب اور حضرت زہد کے حوالے سے ہے لیکن یہ قیامت تک امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کسی بھی زمانے میں کسی بھی قبیلے میں کسی بھی قسم کا انٹلیکچول آدمی نبوت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جو بندہ کسی نبوت کے دعوے دار سے علمی دلیل بھی مانگ لے کہ یار تم کہہ رہے ہو میں نبی ہوں کوئی دلیل ہی دے دو آپ فرماتے ہیں وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خرج ہو جائے کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے اور حضور کے جو شاگردان رشید ہیں صحابہ اکرام ان کے اجماع سے بڑی دلیل امت کے لیے ہے ہی کوئی نہیں اجماع صحابہ ایکوال ٹو قرآن ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ جس پاک پہ متفق ہو جائیں وہ اتنی ہی آتھارٹی رکھتا ہے معاملہ جتنا قرآن ہمارے لیے آتھارٹی رکھتا ہے گو کہ قرآن قرآن ہے صحابہ صحابہ ہیں لیکن جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے صحابہ اکرام ان کے خلاف لڑے اور آپ یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تیئیس سالہ اعلان نبوت کے بعد کے جو دورانیاں ہیں اس میں کتنی جنگیں لڑی گئیں غزوہ بذر غزوہ عود غزوہ خندق فتح خیبر ہوا صلحہ دیبیہ ہوا فتح مکہ غزوہ ہنین غزوہ موتا تبو یہ تمام جنگیں جو حضور کے دمانے میں لڑی گئیں آپ نوٹ فرما لیں کسی غزوہ میں اور کسی جنگ میں اتنے لوگ اور صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب جوٹھی نبوت کے دعوے دار کے خلاف لڑتے ہوئے ان لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے جن جیسا ایک بندہ بھی کائنات قیامت تک پیدا نہیں کر سکتی اور وہ صحابہ اکرام حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ نے اپنی جانے دی ہیں اور صحابہ کتنے تھے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں چھ سو صحابہ اکرام نے تقریباً جامع شہادت نوش کیا میں ارز کر رہا ہوں قیامت تک انسان جتنے بھی متقی اور پریزگار دنیا میں آتے رہیں وہ صحابی جس نے حضور کی دو سیکنڈ کے لیے بھی زیارت کی ہے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی تو عقید ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دنیا کے اعلیٰ ترین افراز نے اپنی جانے اس مشن کے لیے قربان کی تو یہ اس آیت مبارکہ کا ایک معاملہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اب چونکہ یہ سورہ آزاب ہے اللہ اپنے حبیب کا مسلمانوں کا امت محمدیہ کا سٹیٹس بیان فرما رہا ہے یا ایو اللہزین آمن اذکر اللہ ذکر انکثیرہ یا ایو اللہزین آمن اے ایمان والو اذکر اللہ تم کیا کرو یاد کرو اللہ کو ذکر کرو اللہ کا ذکر انکثیرہ کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو یہ بات بلہ مسلمانوں کو کیوں کہی جا رہی ہے ریسینٹلی پیچھے منافقین کا جو رویہ تھا غزوہ خندق میں وہ ڈھائی سو بندوں کو عبداللہ بن عبی سلول واپس لے گیا مسلمان وہاں بھی مشکل میں پڑ گئے آگے حضور نے شادی کی تو پھر منافقین کے جو موہ ہیں زبانیں وہ کھل گئیں اللہ فرما رہے مابوب آپ حکم دے دیں اپنے غلاموں کو کہ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں آپ نے اس مشن میں لگے رہیں اور وہ کیا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور ذکر بھی اللہ کا کسرت کے ساتھ کریں اچھا یہ بڑی تربیت والی بات ہے اگر ہم سمجھیں تو ہمارا جب کوئی کام نہ نہ ہو تو ہم جناب سیاست کو اپنی بیٹھک میں اور چائے میں لے آتے ہیں اور گھنٹا گھنٹا ہمارا سیاست کی نظر ہو جاتا ہے اگر کو مقامی سیاست سے تانگے تو انٹرنیشنل سیاست چھیڑ دے گا جناب ریشیا کا یوکرائن کا امریکہ کا نئی نئی باتیں اللہ فرما رہا ہے معبوب ان کو بتائیں منافق جو بھی حرزہ سرائی کرتے رہیں تمہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنی ساری توجہ اللہ کے ذکر کی طرف رکھو آج بھی ہم جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں سیاست پر اس سے بہتر ہے کہ کوئی اللہ سے توبہ استغفار کر لیں شاید اللہ پاکستان کے علاق کو بہتر فرما دے بڑی پیاری آیتیں اگر ہم اس کو سمجھے تو لا یعنی کاموں میں پڑھنے سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کسرہ سے کرو وَصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَسْخِيلَ وَصَبِّحُوهُ اور اللہ کی پاکی بیان کرو بُكْرَةً وَأَسْخِيلَ صبح بھی اور شام بھی اس سے مراد بعض محصرین نے کہا ہے نمازیں صبح و شام اپنی نمازیں پڑھو اللہ کا ذکر کرو یہ سب سے بڑی بات کیوں؟ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں اتنا بڑا عالی عقیدہ اور ایمان اور عمل دیا ہے کہ تمہاری عربوں کی روایات جو تمہارے ساتھ صدیوں سے جڑی تھی وہ ساری اللہ ختم کر کے تمہیں بڑا کھرا دین دے رہا ہے جیسے پیچھے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وَالَّذِي اللہ وہی ہے يُسَلِّ عَلَيْكُمْ جو تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے وَمَلَائِكَتُهُ اور جو اس کے فرشتے ہیں وہ بھی تو رحمت تو اللہ فرماتا ہے فرشتے تو نہیں فرماتا ہے اس کا مطلب کیا ہے جب رحمت کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور يُسَلِّ کی جو کاسلہ ہے پرپوزیشن وہ اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ رحمت نازل فرمارا ہے اور جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو ملائکہ بھی رحمت کے نزول کی اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی یعنی نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت کیا نازل کرتا ہے لِيُوْ خُرِجَكُمْ مِنَ الزُّلُمَاتِ إِلَى النُور تاکہ وہ نکال کر لے جائے لِيُوْ خُرِجَكُمْ تاکہ وہ نکال کر لے جائے تمہیں مِنَ الزُّلُمَاتِ اندھیروں سے إِلَى النُور نور کی طرف یہ اندھیرہ ہے جی جو معاشرتی ہماری روایات ہیں میری یہ بات ذہن میں بٹھا لیں آج ہماری بربادی کا یہی سباب ہے اور یہ انتہائی ظلمت اور انتہائی اندھیرے ہیں ہماری مثلا شادیوں پہ آپ مہندیاں دیکھ لیں ہم نے فرضِ این بنا لی ہے آپ اندازہ فرمائیں میرا چونکہ یہ شعبہ ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو حق مار نہیں دیتے کہتے ہیں جی صاحب دس بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ہمارا کسی نے مقرر نہیں کیا تو بچی دے دی ہے تو سارا کچھ دے دیا ہے آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنا سینسٹیو میٹر ہے اسلام دو خرچے مانگ رہا ہے شادی پہ نمر ون مرد اپنی بیوی ہونے والی کو بہت اچھا حق مار دیں اگر وہ پانچ لاکھ مہینے کا کماتا ہے تو ایک مہینے کی سیلدی تو کمز کم بطور حق مار اپنی بیوی کو دیں اور دوسرا خرچہ یہ ہے کہ وہ ولیمے پہ خرچہ کریں آپ یقین کریں لوگ اس میں انتہائی سستی کرتے ہیں تو وہ سستی جو ہے وہ بہرحال شریعت محمدی کی روح کے مطابق نہیں اب پانچ ہزار روپیہ کو حق مار بھی بنتا ہے جی ذرا مجھے دیانت داری سے بتائیں جس دور میں میں اور آپ رہتے ہیں اس دور میں ہمارے گھر میں اگر گیس نہ آ رہی ہوں اور پورے گھر کے لیے کھانا باہر سے لانا پڑے تین ٹائم کا تو پانچ ہزار میں مشکل سے کھانا آتا ہے اچھا جوتا ریکمنڈڈ کسی کمپنی کا پانچ ہزار روپیہ میں نہیں آتا ہم اس معاملے میں کیوں اتنا پیشے چلے جاتے ہیں یہ ہے ظلمت اور تاریخی جس کی طرف ہم توجہ نہیں کریں اللہ اس سے ہمیں پناہ عطا فرمائے اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے لیوخرجکم تاکہ وہ تمہیں نکال کر لے جائے منظ ظلمات اندھیروں سے الان نور کس کی طرف نور کی طرف تمہارا عقیدہ آلہ ہو تمہارے عبادت کا میار آلہ ہو تمہارا معاملہ ڈیلنگ بڑی آلہ ہو یہ ہے نور جو اللہ تمہیں لے کے جا رہا ہے اور میرے حبیب کی نسبت سے لے کے جا رہا ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِنَ الرَّحِيمَا اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اب جو مومن ہیں اللہ ان کی شان بیان فرمارا ہے پہلے نبی کی شان کہ مومن تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اب مومنوں کی اپنی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کا جو رحم ہے وہ مومنوں پر اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے دنیا میں یہ ہے ان کا عقیدہ آلہ ہو عبادت کا میار آلہ ہو معاملہ بڑا سچا اور کھرا ہو اور آخرت میں یہ ہے کہ اللہ ان کو خود سلام کرے فرشتے ان کو سلام کریں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوں ان کا جو تحیہ ہوگا اور ایک دوسرے کو اپریسیشن ہوگی اللہ کے نیک بندوں کی مرنے کے بعد قیامت میں جنت میں وہ اس دن ہوگی سلام سلام کہنا ہوگا تو یہ بات بھی نوٹ فرمالیں جو میں اور آپ ایک دوسرے کو مل کے کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ جنتیوں کا آپس میں سلام ہے جو میرے اور آپ کے رابنے مجھے اور آپ کو دنیا میں عطا فرمائے دیکھیں نا تحییاتوہم انہیں یہ دعا دی جائے گی یوم جس دن یلکونہو وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے کیا دعا دی جائے گی سلام تم سلامت رہو تم سلامت رہو تو یہ جنتیوں کا کلمہ ہے جس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے وَعَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا كَرِيمًا وَاوْکَ مَنَا اور عَعَدَّ اس نے تیار کر رکھا ہے لہم ان مومنین کے لیے عجرًا کریمہ بہت عالی عجر اب اللہ اپنے حبیب کی اور شان بیان فرما رہا ہے محبوب منافق گھٹاتے رہیں میں آپ کی شان بڑھا رہا ہوں یا ایوہ النبیو اے میرے نبی اے نبی مکرم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاهِدَاں وَمُبَشِّرَاں وَنَزِيرًا اِنَّا بے شک ہم نے اَرْسَلْنَاكَا آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر شاہِدہ گواہ بنا کر بھیجا ہے وَمُبَشِّرَاں خوشخبری سوانے والا بنا کر بھیجا ہے وَنَزِيرًا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے حضور مبشر ہیں حضور شاہد ہیں حضور نظیر ہیں جو عالی عمل کرے اس کو حضور بشارت دیتے ہیں تم جنتی ہو جو برا عمل کرے حضور اس کو ڈراتے ہیں نظیر ہیں تم جنت میں نہیں جاؤگے دوزف میں جاؤگے اور حبیبِ مکرم کی اگلی شان کیا ہے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهُ وَاو کمانا اور داعِيًا آپ دائی ہیں آپ دعوت دینے والے ہیں إِلَى اللَّهُ کس کی طرف اللہ کی طرف اور ایسے نہیں ہے کہ خود ہی کو خطیب اٹھ کھڑا ہو اور دعوتِ إِلَى اللَّهِ دیتا رہے بلکہ آپ حبیب دائی ہیں اللہ کے پیغام کی طرف اور دین کی طرف بے ازن ہی اللہ کے حکم سے ہی آپ جو ہیں وہ دائی ہیں وَسِرَاجَمْ مُنِیرَ اور اے حبیبِ مکرم آپ تو آفتاب کی ماند ہیں مُنیرہ جو روشن کر دینے والا ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیبِ مکرم کی شانیں بیان فرمائی ہیں اور حضور کے پھر مبشر ہونے کی اللہ نے فوراں مثال دے دی محبوب آپ مبشر ہیں بشارت دینے والے ہیں بشارت دے دیجئے اپنے غلاموں کو کس چیز کی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَاوْ کَمَانَا اور بشار خوشخبری دیجئے المؤمنین مؤمنوں کو کس بات کی بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا بِأَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے ہے مِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فَضْلًا كَبِيرًا بہت بڑا فضل اور حضور کا جو نظیر ہونا ہے درانا ہے اس حوالے سے اللہ منع فرمارے مابوک یہ نسبت بھی کر دیکھئے وَلَا تُتِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاوْ کَمَانَا اور لَا تُتِي اے حبیب آپ اطاعت نہ کیجئے آپ کہنا نہ مانئے الْكَافِرِينَ کافروں کا وَالْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کا وَدَا اور اے حبیبِ مکرم چھوڑ دیجئے ازاہم ان کی جو ازاہ اور ایزا اور تکلیف ہے آپ مابوک اس کی بھی پرواہ نہ کی آپ چھوڑ دیجئے ان کی عذیت رسانی کو اور ان کی تکلیف پہنچانے کو وَتَوَقَّلْ عَلَلَّهِ اور بھروسہ کیجئے اللہ پر وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَ وَاوْ کَمَانَا اور کفا کافی ہے بِاللَّهِ اللہ ہی وَقِيلَ کارساز اللہ ہی مابوک آپ کا وقیل اور کارساز کافی ہے یہ اللہ نے شانے بیان کی ہیں اپنے حبیب کی اپنے حبیب کی امت کی مومنین کی اور اس سے پہلے پھر منافقین کا تذکرہ تھا حضور کی بیویوں کا ہماری ماں کا تذکرہ تھا اب جو اگلا پورا رکوع ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تخصصات ہیں حضور نے زیادہ شادیاں کی تھی جنہیں اما خدیجہ سے شادی تھی اما سودا سے اما حفظہ سے اما عائشہ سے اور یہ جو پیچھے بات چلی یہ حضور کی پانچویں بیوی کی بات چلی اور وہ کون سی تھی آیت زینب بنت جاش پھر ام سلمہ سے ہوئی زینب بنت خدیجہ سے ہوئی ابھی منافقین کا مو بند نہیں ہوا کچھ اعتراضات تھے ان کے کہ دیکھو امتی کے لیے تو اس نبی نے ماذا اللہ چار شادیوں کی حد رکھی ہے اور خود اتنی زیادہ شادیاں کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے اگلی ساری آیات یہ جو اماری تو ایک پورا تقریبا رکوع ہے یہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کی جو ذات پہ منافقین کا اعتراض تھا اللہ نے اس اعتراض کو بھی رفع فرمائے کہ میرے حبیب نے ایک وقت میں نو تک شادیاں کیوں کی ہیں یہ خاصہ حضور کا اللہ اگلی آیات میں بیان فرمارے عدت کا کچھ بیان ہوگا حق مار کا کچھ بیان ہوگا اور یہ زندگی رہی تو اگلے پورے سیشن میں کل انشاءاللہ ہم باون نمبر آیت مبارکہ تک انچاس پچاس اکاون باون یہ چار آیات کا تقریبا پورا رکو ہم اس موضوع کے اوپر پڑیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وما علی اللہ البلا